یہ جیلم کا جہنمی اور سن رہا ہوگا تو اب میں بتاتا ہوں تجھ کو اس بھیڑیے نے وہ چیز کھیچ کے اللہ کے مقدس ولیوں پر لگانے کی کوشش جل چوٹا کوئی بندہ نہ کہو ایک نبابت باندھا ہے ارے کہنا کیا چاہتے ہو اے خطرناک گر ہے اے کہو کہ منصبہ نبابت باندھا ہے اس امت نے اندر بھی نبابت جاری یہ سب کیا دیکھنا پڑ رہا ہے بلکلو کمال میرے کی کمال ہے دو کہ اللہ گل کرے ہوتا جاری ہے اللہ رسول اللہ علیہ وسلم اعلانیہ فرمایا کہ تو اٹو پہلی ہوں ایسے لوگ ہوں تے محدث ہوں تے اللہ انہوں نے کلام کرتا سی موسیٰ علیہ السلام دی مہاں سے قرآن انہوں نے بھئی آئی حضرت مریم سے اللہ فرشنہ ذریعے کرام ہو جا وہ جہاں امت ایڈی گئی گزری بیتھے نہیں ہوں کلام ہونا تو پتھا بھی گیا اس تو کلام جاری ہے دین وہ ہے جو آسمانوں سے نازل ہوا ہے دین وہ ہے جو اللہ کے نبی علیہ السلام بتا کے چلے گئے اس کے بعد جو کچھ ہے وہ آپ کے اپنے اجتہاد ہیں آج کے دن ہم نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا اپنی نعمت تمہارے اوپر تمام کر دی اور اسلام کو ایزے ریلیجن تمہارے لیے پسند کیا دین مکمل ہو چکے اب بعد میں جو کچھ بھی آپ ایڈ کر رہے ہیں وہ آپ کی اپنی خرافات ہیں نحج البلاغہ میں مولا علیہ السلام کا خطبہ ہے شیعہ کی موتبر ترین کتاب میں نبی علیہ السلام کی میت کے اوپر جو مولا علیہ السلام کا خطبہ ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی موت اگلے انبیاء کی موت کی طرح نہیں ہے آپ کی موت کی وجہ سے آسمان کا رشتہ اب زمین سے منقطع ہو گیا اب کوئی وہی نازل نہیں ہوگی یہی نہیں ابھی اور سنیے یعنی اللہ اب اپنے بندوں کو ڈریکلی گائیڈ نہیں کرے گا اور دوسرے انہوں نے کہا کہ اگر آپ نے ہمیں منع نہ کیا ہوتا تو یہاں پہ ہم آہو بکا کر کے اپنی جان دے جاتے ہیں اگر آپ نے ہمیں منع نہ کیا ہوتا ماتم بھی فارق اور عقیدہ امامت کی ایسی شکل بھی فارق جس میں کوئی عقیدہ رکھے کہ آسمان سے کوئی خبر ہے کسی امام یا کسی بابے کے اوپر نازل ہوتی ہیں یہ عقیدہ رکھنے ہی باطل ہے یہ منقطع ہو چکے ہیں اور یہ ایک معاملہ انہوں نے تھوپ دیا حضرت عمر کے اوپر یہ بخاری مسلمح حدیث ہے اگلے زمانوں میں محدث ہوا کرتے تھے اگر میری عمت میں کوئی محدث ہوتا تو عمر ہوتا اور وہ ترجمہ کرتے ہیں اگر کوئی محدث ہے تو عمر ہے دونوں ترجمہ درست ہیں لیکن ہم اس ترجمہ کو بہتر سمجھتے ہیں جو فٹن بیٹھتے ہیں کہ اگر محدث ہوتا تو عمر ہوتا اور اگر کسی نے یہ ترجمہ کرنا ہے کہ اگر کوئی محدث ہے تو عمر ہے تو یہ نبیل اسلام کے مبارک زندگی تک کرنا پڑے گا محدث جس کے دل میں بات ڈالی جائے محدث حدیث روایت کرنے والا محدث جس کے دل میں بات ڈالی جائے اب لوگ پوچھیں گے یہ آپ کس نہ کہہ رہے ہیں وہ تو روایت ہے دلال النبوہ امام بھئی حقیقی کتاب میں یا ساریت الجبل حضرت عمر نے اتنے کلومیٹر دور دیکھ لیا تھا اللہ نے آپ کو دکھا دیا تھا وہ اللہ نے دکھا دیا تھا جو ان کا قاتل چھپا تھا وہ نظر نہیں آیا انہی جب اللہ چاہتا ہے سرکار آپ کا تو یقید ہی نہیں ہے آپ تو چاہتے ہیں جب بابا چاہتا ہے وہ جان لیتا ہے اب آپ نے نئی ڈالٹرن کھڑی کر لی ہے دیکھیں وہ جی بزرگ دل آن دے آل بھی جان دے نے کہتے کیا کسی نے کہ جدو اللہ جان دے جان دے نے تو پھر آپ پہ اتراز بنے گا کہ وہ عمر جس کو سیکڑوں میل دور ساریہ نظر آ گیا ہے اپنا قاتل نہیں ممبر کے پیچھے چھپاوا نظر آیا آپ یہ بات نہیں کرنے جب اللہ چاہتا ہے یہ تو آپ کا قیدہ ہی نہیں ہے آپ تو کہتے ہیں ہر ٹائم رائی کے دانے کے برابر دنیا کو اپنی تیلی پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں بابے سرکار ہم نے تو بڑی دلوں کے حال بزرگ جانتے ہیں ہم کہتے ہیں سرکار چھوڑ دیں میں ایک کاغذ کے اوپر اپنی میکینیکل انجینئرنگ میں سے مشین ڈیزائن یا میکینیکس آف میٹیریلز یا چلے ماتمیٹکس میں سے فورڈ آڈر ڈیفرینشل ایگویشن لکھ کے دیتا ہوں کوئی دنیا کا زندہ یا مردہ بزرگ صرف اسے دیکھ کے نہ پڑھ کے بتا دے سمجھانا تو دور کی بات ہے نہ 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 صرف بتا دے کے لکھا واقع ہے کاغذ کے اوپر سے دل سے نہیں سرکار کاغذ سے ٹائم کیامت تک جو بابا لہ کے ہو جب ہم یہ بات کرتے ہیں اگدام ان کیسی چھوڑ جاتی ہے وہ کہتے ہیں واقعی یہ تو نہیں ہو سکتا اوئے توڑا کوئی بزرگ سمارٹ فون نہیں چلا سکتا جب تک اسے سکھایا نہ جائے اور اب میرا ٹھیپا موبائل ہے نا وہ نہیں چلا سکتا جب تک سکھایا نہ جائے دنیا بقدر ایفرٹ ہے یہ نہیں ہوا کہ جی نبیل اسلام صحابہ صوفہ کو پڑھا رہے تھے اور کہا کہ میرے بیشے نماز نہیں کرو دائیں طرف سلام پھیرا تو سارے صحابہ حافظ ہوگے بائیں طرف پھیرا سارے ناظرہ ہوگے بابے دیں انٹی کر دیں اور وہ بابے جن کو خود نماز نہیں آتی ترجمہ سنا دیں اور ترجمہ سی اتا یادہ سننا جائے اڈا اکھا جائے رٹا بھی مارو گے نہ تب پول جاؤ گے اور پورے پرونسیشن کے ساتھ پہلے سنیں گے اور اس کا کہیں گے اس کا لفظی ترجمہ کر کے بتاؤں نہیں اس لئے ان کی کہانیوں کے پر کان نہ دھرا کرے علمی بات کیا کرے اور روایت ہی جالی ہے محمد نجلان مدلس ہے آنسی روایت کر رہا ہے سماگی تصریح نہیں ہے دوسری سے جو امام بھئی حکی نے لی ہے وہ منقتے ہیں دونوں کے پر شیخ زبیر صاحب کا پورا مضمون آیا اپنے فتاوہ علمیہ کے اندر روایت ہی ثابت نہیں ہے دلائل و نبوہ میں ہے مشکات کے اندر بھی موجود ہے ہماری روایت بہاری میں ہے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں جب تک رسول اللہ ہمیں موجود تھے اللہ تعالیٰ ہمیں وحی کے ذریعے بھی خبر دے دیتا تھا لیکن جب سے نبی علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے ہیں اب ہم لوگوں کے زہری عمال کے اوپر فیصلہ کریں گے ان کے دل کا معاملہ اللہ کے سپورز کریں گے کیوں کہ اب وحی کے ذریعے پرسش نہیں ہو رہی وحی کا سسلہ ختم جب سیدنا عمر خود بول کے کہہ رہے ہیں وہ تو بڑا اچھا موقع تھا آپ کہتے سوائے میرے کہ میرے دل میں کوئی بات ڈال دی جائے یا مجھے کو منظر دکھا دیا جائے کیونکہ میں تو مہددس ہوں ختم بائی بائی تاٹا گوڈ بائی